آج جو میں آپ لوگوں کو سکل سکھانے لگا ہوں ایک تو یہ بہت زیادہ ہائی پہنگ سکل ہے تو اگر آپ کی سکل سیکھ لیتے ہیں آپ اپنی آن لائن ارننگ کی فیلڈ کو ایک بہت زیادہ نیکس لیول پر لے کے جا سکتے ہیں آپ کی جو ارننگ ہے وہ بھی نیکس لیول پر جا سکتی ہے آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو آج کیا انتہائی زبردہ سکل سکھایا ہے میرے نام سبان تاریخ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکس انکور تو آج کی اس انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو کے اندر جو میں چیز آپ لوگوں کو سکھانے لگا ہوں وہ سیریسلی اگر آپ اس کو ٹھیک طریقے سے سیکھ لیتے ہیں اور جو چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ سٹیپ بے سٹیپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہے آپ کا فیوچر اس سے بہت اچھا بن سکتا ہے بہت سے لوگ انہی چیزوں کو سیل کر کے تھاؤزنڈز آف ڈالرز پر منتھ ایزیلی ارن کر رہے ہیں تو سیم کام آپ کو میں آج سکھاؤں گا تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو پہلے میں آپ لوگوں کو ایسے سکھاتا تھا جو کہ بلکل ایزی تھے لیکن اب میں آیستہ ایستہ آپ لوگوں کو ان سکلز کی طرف لے کے جاؤں گا جو آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی ارننگ دیں گے جو پہلے جو سکلز میں نے آپ لوگوں کو سکھائے ہیں اس میں آپ 5 ڈالر 10 ڈالر 50 ڈالر تک آپ ارن کر سکتے تھے اپنی گیک کی پرائز 50 ڈالر تک رکھ سکتے تھے وہ سیریز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر دوں گا اس کے اندر میں نے 21 سکلز آپ لوگوں کو سکھائے ہیں جن کو آپ سیکھ کے ایک بہت اچھی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن اب جو آج کے بعد سے جو میں آپ لوگوں کو سکلز سمجھاؤں گا وہ سکلز تھوڑے سے ایڈوانس ہیں جو لوگ ان چیزوں کو سیل کر رہے ہیں میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھی ارننگ جنریٹ کر رہے ہیں تو جو چیز آج آپ لوگوں کو سکھانے لگا ہوں یہ ہے شاپی فائر ڈروپ شپنگ بزنس سے ریلیٹڈ اب ڈروپ شپنگ بزنس کا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ڈروپ شپنگ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جس ایک چھوٹا سا اوورویو دے جاتا ہوں کہ ڈروپ شپنگ ایکچلی ہے کیا ڈروپ شپنگ بزنس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ الی ایکسپریس سے کیونکہ ہم لوگ الی ایکسپریس کو use کرتے ہیں الی ایکسپریس سے پروڈکٹس کو اٹھاتے ہیں اور یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے جو چیز میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا آپ ان چیزوں کے اوپر سیم ویسے عمل کریں گے تو آپ ایزی لی ایک بہت زبردست ویب سائٹ کر لیں گے میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک ویب سائٹ بھی شو کروں گا جو کہ میں نے خود کریئیٹ کی اور میں نے اس کو سیل کیا کتنے بھی سیل کیا وہ بھی سارا کچھ آپ لوگوں کا بھی بتاؤں گا تو ہوتا ہے کہ الی ایکسپریس پر بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ لو پرائس کے اوپر سیل ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ الی ایکسپریس کی ساری تقریبا جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ چائنہ میں بنتی ہیں تو وہی سیم پروڈکٹس کو ہم اپنے شاپی فائی سٹور کے اوپر پرائس انکریز کر کے لگاتے ہیں انکریز کرنے کے بعد آپ اس شاپی فائی سٹور کی مارکٹنگ کرتے ہیں اس کو فیس بک ایڈز کے ذریعے پرموٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے پاس for example آپ نے پانچ ڈالر کی پروڈکٹ الی ایکسپریس سے اپنے سٹور کے اوپر ڈالی اور اس کی پرائس آپ نے 35-40 ڈالر تک آپ نے اس کی پرائس رکھی اور اس پرائس پہ آپ جب آرڈر لیں گے تو آپ سیم وہی آرڈر وہی ڈیٹیل جو آپ کے شاپی فائی سٹور پہ ملی ہے وہ آپ الی ایکسپریس کو آرڈر دیں گے اور الی ایکسپریس آپ کی اس پروڈکٹ کو ڈائریکٹلی اس بندے کے پاس ڈیلیور کر دے گا تو درمیان میں جو آپ لوگوں کے پاس ڈیفرنس بچے گا وہ آپ کا سیدھا سیدھا پروفٹ ہے تو جو چیز میں آپ لوگوں کو سکھانے لگا ہوں اس کو آپ اپنا خود کا بزنس بھی create کر سکتے ہیں لیکن اپنا بزنس جب آپ create کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو investment چاہیے ہوتی ہے یہ drop shipping business investment سے ہی start ہوتا ہے اس لیے اس کو business کہتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہی drop shipping کی جو services ہیں ان کو fiverr پہ, upware پہ جو freelancing platforms جتنے بھی ہیں آپ نے وہاں پہ sale کرنا ہے آپ drop shipping کے جو stores create کر کے دیں گے وہ stores اسی طریقے سے create ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو آج ایک store create کر کے دکھاؤں گا تو آپ نے یہاں پہ اپنے google groom کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ یہاں پہ just shopify لکھیں گے تو shopify یہ آ جائے گا آپ نے اس کے اندر اپنا ایک account create کرنا ہے یہاں پہ آپ کو 14 days کا free trial ملے گا تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو چیز سمجھا رہا ہوں وہ دیکھ لیں start free trial پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ اپنے email address دینا ہے پاسورٹ دینا ہے اور store کا name دے سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی store کا name آپ لکھنا چاہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو آپ جس یہاں پہ create store کریں گے تو یہ آپ کا store کر دے گا جیسے ہی وہاں پہ کلک کریں گے create store پر تو آپ کے پاس یہاں پہ اس طرح کی آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس لکھے بھی آ رہی ہیں tell us a little about yourself اب یہاں پہ آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ are you already selling تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ I am not selling products yet ٹھیک ہے تو do you have something to sell اچھا آپ اس ٹپ کو skip بھی کر سکتے ہیں تو باقی اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس کو فل کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو skip کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ڈیٹیل مانگ رہا ہے تو آپ نے اس جگہ کے اوپر وہ ڈیٹیل ڈالنی ہے جو کہ آپ کا client پروائیٹ کرے گا for example میں یہاں پہ چیزیں اپنی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں house number 11 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے یہ لکھ دیا city لکھ دیتا ہوں ملطان پاکستان postal code 60012 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ phone number 0300 کچھ بھی لکھ دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ this store is registered business آپ نے اس پہ کلک نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ enter store پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آگے دیکھیں کیا چیز آپ کو سامنے شو کرتا ہے تو آپ دیکھیں اب جب میں نے یہاں پہ store کریٹ کیا تو میں نے اپنے store کا نیم والی جگہ میں نے لکھ دیا تا تو آپ دیکھیں آپ کے لئے store ایڈرس ہے وہ ایک ویب سائٹ کا نیم نہیں ہوگا جب تک آپ اس پہ ویب سائٹ اٹیچ نہیں کریں گے تو آپ یہاں پہ جب تک آپ اٹیچ نہیں کریں گے تو آپ کا اس طریقے سے لکھا ہوگا letsngover.myshoppyby.com تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ انٹرفیس آگے تو guys اب جو چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھانے لگوں اب آپ اس کے اوپر اگر کلک کریں گے آپ یہاں پہ اسے next tab کے اندر تو یہ اس وقت آپ کا یہ سارا کچھ ہم ایڈٹ کریں گے اور میں آپ کو ایک ریسنٹ ویب سائٹ دکھاتا ہوں جو میں نے بنائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جا رہے ہیں تو آپ ضروری نہیں کہ drop shipping بزنس ٹارٹ کریں آپ اس کو easily sell کر سکتے ہیں فائیور کے اوپر اور جو لوگ نئے ہیں انہیں اگر نہیں پتا فائیور میتھوڈالوجی سیریز کا تو فائیور میتھوڈالوجی سیریز کو دیکھ کے آپ اپنی ایک اور اس پر بہت اچھے آرڈرز لے سکتے ہیں اس کا لنک میں دے دوں گا اس پوری پلیلیسٹ کا تو جو لوگ انٹرسٹی ہیں اس لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو اب جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کا سٹور اس طرح سے نظر آ رہا ہے تو ایک ویب سائٹ میں نے کریئٹ کی تھی تو اس ویب سائٹ کی جو شکل ہے اس طرح کی آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو ہم یہ سیم اسی طرح کی یہ پوری ویب سائٹ میں نے خود کریئٹ کی تھی اور اسے میں نے فائبر کے پر سیل کیا تھا تو آپ سیم اسی طرح کی ہی ویب سائٹ میں آپ لوگوں کو بنا کر دکھاؤں گا اور آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں یہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو آپ اس ویڈیو کے اند میں اسی طرح کی ایک اوٹسرنڈنگ ویب سائٹ کر سکیں گے تو ہم اپنے سٹور کی طرف جاتے ہیں تو ابھی یہ جو سٹور ہے آپ کا کسی اور کو نظر نہیں آئے گا جس آپ ہی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ کسی اور کو بھی نظر ہے تو جو پلان ہے وہ پرچیز کرنا پڑے گا تو پلان آپ کو پرچیز کرنے کی ضرورتنی ہے اگر آپ کسی کلائنٹ کے لیے ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو جتنے بھی اخرا جاتے ہیں وہ سارے کلائنٹ اس پر اٹھائے گا اس میں پلان سیلیکٹ کرنا ہے وہ جو مرضی پلان سیلیکٹ کرے تو پلان میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر تین طرح کے پلان ہے تو جو بیسک اس کا اکاؤنٹ ہے وہ ہے 29 ڈالر کا پر 79 ڈالر اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پاس آپشنز ہیں تو یہ کلائنٹ کی اپنی مرضی ہے وہ جو مرضی سیلیکٹ کرے کیونکہ میں نے اس کو اس طرح کی ویب سیٹ کر کے دی ہے اس نے اس کا جو جو چیزیں پرچیز کی وہ اس ہی نے کی میں نے کوئی بھی چیز پرچیز نہیں کی تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ یہاں پر آن لائن سٹور پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں آپ کے پاس یہاں اپشن آرہی ہے اب یہاں پر اگر آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپلور فری تھیم آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس بہت ساری یہاں پر تھیمز آئیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھیمز کتنی خوبصورت ہے اور آپ بھی اسی طرح کی کوئی ایک تھیم سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ آپ کا کلائنٹ آپ کو کوئی ایک پیڈ تھیم پروائیڈ کرے تو آپ اس کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ویب سیٹ بنی ہوئی ہے یہ اس تھیم میں بنی ہوئی ہے جو ڈیبیو تھیم ہے یہ فری تھیم ہے میں فری تھیم کے اندر میں نے اسے ایک ویب سیٹ کر دیتی اس کا اتنا بجٹ نہیں تھا کہ وہ نئی ایک تھیم پروچیز کر سکے تو خیر اب آگے چلتے ہیں تو یہاں پر کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کسٹمائز کی آپشن آئی بھی ہے تو آپ کسٹمائز پر یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر تھیم کی ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اوپن ہو جائیں گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے سیکشن بنے میں ہیں یہ جتنے بھی سیکشن ہیں آپ کو میں تھوڑا سا یہ چیز بتا رہتا ہوں یہاں پر image with text overlay ہے یہ چیز ہے اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو آئی والے وٹن پر کلک کریں گے تو وہ چیز غائب ہو جائے گی آپ کو پاس چل جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس پر آپ نے کام کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ چیز آگئی یہ image ہوتا ہے image کے اوپر text لکھا ہوگا اب image with text اب یہاں پہ image ہے اور یہاں پہ text ہے آپ یہاں پہ product بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے اب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ چیز آپ نے text column with images تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ چیز بھی آپ کے پاس option ہے featured collection کا option ہے اب یہ ساری چیزیں آپ کو edit کر کے دکھاتا ہوں اور ایک website کریٹ کر کے دکھاتا ہوں تو پہلے نمبر پہ جو ہمارا کام ہوگا ہم نے pages create کرنے ہیں ہم یہاں پہ page کریں گے اب یہاں پہ آپ کا client آپ کو بتائے گا کہ اس نے کس طرح کی products اپنے shopify store پہ ایڈ کرنی ہے یہ جو ساری products ہیں یہ آتوماتکلی grab ہوئی بھی ہیں تو اس کا بھی طریقہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے کریں گے تو add pages to your online store یہاں پہ آپ add page پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ for example ہم about us لکھ دیتے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ save کر لیتے ہیں تو اس طرح کے ہم نے اور بھی pages بنا لینے کچھ پہ کچھ پہ گھا اور دو دفا ککھ کر دی تاکہ ہم اس پہ آئیسیٹی apart کر سکیں تو یہاں پہ ہم contact us ٹھیک ہے یہ اس کو save کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ homepage بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ آئیں گے اس کے بعد آپ نے ایا ہے products کے اندر products کے اندر آنے کے بعد آپ نے collections بنانا ہے اب یہاں پہ جو اصل چیز ہے یہی ہے کہ ہم یہاں پہ پہلے پیجز کے اندر ہمیں ایک ایسا پیج بنا لیتے ہیں جیسے کہ کلائنٹ نے آپ کو ویٹ لوس کی پروڈکٹ گئی ہے تو ہم یہاں پہ پیج لوس لکھ دیں کہ ویٹ لوس کا ایک پیج بنا لیں گے ویٹ لوس تو یہ ہم نے پیجز بنا لی ہے کافی سارے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کتنے پیجز ہو گئے والا پاس فور پیجز ہو گئے اور یہ ہوم پیج ویٹ لوس اب اس ویٹ لوس والی جگہ ہے اس کے اندر ہم نے اپنی پروڈکٹس کو ایڈ کرنا ہے اب پروڈکٹس کو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کے اندر ایک ایسی کلیکشن ایک الگ سے کلیٹ کرنی پڑے گی اس جس کلیکشن کے اندر پروڈکٹس ہوں گی اب پروڈکٹس کے سیکشن کے اوپر جانے کے بعد آپ کلیکشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہوم پیج کی ایک الگ سے کلیکشن بنی بھی ہے آپ اس کو delete کرنا چاہے تو delete بھی کر سکتے ہیں delete selected collection تو اب یہاں پہ create collection پہ click کریں گے تو اب یہاں پہ weight loss کے نام سے ہی ایک collection create کر لیں گے یہاں پہ آپ لوگ ان کے پاس option ہے کہ add product to this collection one by one یا پہ automated automated میں یہ ہوتے کہ یہ آپ نے نیچے conditions دیمی ہیں کہ اگر product tag ہی ہوگا یا یہ equal to یہاں پہ word لکھ دے تو جو بھی اس کے اندر اگر اس جو product آپ بنا رہے ہوں گے اس کے اوپر جو اس طرح کا words آ رہے ہیں تو automatically اس کو اس collection کے اندر add کرتے گے لیکن ہم یہاں پہ manual دیتے ہیں کہ ہم پودی select کریں گے کہ ہم نے کس product کو اس category کے اندر add کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اب اس کو save کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ product save ہو جائے گی تو اب ہم نے اس collection کے اندر ہم نے products کو add کرنا ہے اب میں وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ navigation میں جائیں گے اب آپ یہ والا section دیکھ رہے ہیں اوپر یہ دیں گے یہ catalog اور یہ home لکھا ہے ہم یہاں پہ جائیں گے main menu main menu پہ click کریں گے تو یہ catalog اور home کا یہاں پہ یہ menu بنایا ہے اب ہم نے اس کو change کرنا ہے ہم نے جو pages بنایا ہے اس کا menu یہاں پہ show کریں گے میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں آپ ان کو delete کریں delete کرنے کے بعد آپ یہاں پہ add menu پہ click کریں گے اب آپ نے نیچے link کے اوپر click کرنا ہے link پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پیجیز کے اندر چلے جائیں گے پیجیز کے اندر جانے کے بعد for example میں یہاں پہ home page select کر لیتا ہوں home page کو add کر لیا میں نے یا پھر یہاں پہ ایک اور option بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ یہاں پہ add پہ click کریں اور یہاں پہ home page already آیا گا یہاں پہ home page پہ click کریں گے تو automatically home page پہ آ جائے گا آپ کو home page کا الگ سے page بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ link پہ click کریں گے تو پھر آپ نے pages کے اوپر آنا ہے پیجیز میں آنے کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے یہ جو پیجیز ہم نے بنائے ان کو select کر کے in menu کے اندر ایڈ کر لیے آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ سیم اسی طریقے سے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں contact us یہ بھی آ گیا اور اس کے بعد ہم نے پیجیز میں جانے اور weight loss اب اس کے اندر ہماری actual جو products ہیں اس کے اندر ہو گیا آپ اسے save کریں گے save کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو categories تھیں وہ یہاں پہ جو menu سے وہ یہاں پہ show ہو گئے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ weight loss کا end میں گیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ home page کے فوراں بعد آپ کے پاس products کی option ہے کیونکہ about us or contact us ہمیشہ end میں ہی ہوتے ہیں اس کو کون اتنا زیادہ نہیں پڑھتا کوئی تو آپ نے just یہ کرنا ہے یا آپ ادھر ان جو dots بنے میں اس پہ لے کے آئیں گے اپنی cursor تو اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس کو اٹھا کے آپ اسے جس مرزی جگہ کے اوپر رکھ سکتے ہیں میں نے اسے weight loss پہ رکھ بھی ہے اب آپ نے اسے save کیا اب آپ اسے دیکھیں K weight loss ادھر آ گیا تو آپ یہاں پہ apps پہ کلک کریں گے apps پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے visit the shopify app store پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ادھر open ہو جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری apps نظر آئیں گے آپ نے جس یہاں پہ overlo سرچ کرنا ہے overlo آپ سرچ کریں گے o b e r l o آپ نے یہ دیکھیں یہ والی جو app ہے آپ نے اس کو install کر لینا ہے free جو plan ہم وہی use کریں گے اس کا add app پہ کلک کریں گے اچھا یہ ہم نے جیسے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو options ہوں گی آپ نے install app پہ کلک کر دینا ہے یہ ساری چیزیں ایسے ہی رہنے دینی ہے اور آپ نے اسے install app پہ کلک کر دینا ہے تو اب یہاں سے آپ نے جو products کو grab کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں آپ یہاں سے سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو کیس طریقے سے کرنا ہے آپ نے overlo کی ایک extension ڈاؤنوڈ کر دی آپ google پر search کریں گے overlo chrome extension ٹھیک ہے اب یہاں پہ overlo chrome extension پہ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ سیم یہی آپ نے extension کو ڈاؤنوڈ کرنا ہے اور add extension کرنا ہے extension add کرنے کے پاڈ یہ extension یہ پہ add ہو گئی ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے find products on aliexpress ہم نے یہاں پہ کلک کرنے کے کلک کیا تو اب ہم یہاں پہ for example decoration home جیسے کہ لکھا بہتا home decorations related ہم یہاں سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پہلے آپ لوگ کے پاس یہ e-packet لکھا بہت نہیں آرہا ہوگا اب یہ e-packet delivery ہے یہ aliexpress کی fast delivery ہے aliexpress پہ اس طرح جو products ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ late delivery کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ e-packet والی deliveries کیونکہ mostly لوگ ان کو USA کے اندر sale کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جس in جو green e-packet والی products ان کو اپنے store کے اندر اب آپ نے یہاں پہ ہر product کے اوپر آپ پاس پاس اوپشن یہاں پہ کچھ اور products بھی اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ ساری products جو جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو store دکھاؤں گا آپ کہ اگر اتنی جلدی اتنا زبردہ store create کر لیا اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا یہ جو store میں نے کیا پیس بیس منٹ کے کام سے لوگ کتنا زیادہ حرم کر رہے ہیں اور آپ بھی اس سے حرم کر سکتے ہیں تو آپ نے سارا کچھ آپ ساری products کو ام نے ایڈ کر لیا اب ہم یہاں پہ جائیں گے واپس اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہم بند کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ریفرش کریں گے ریفرش کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں امپورٹ لسٹ کے اندر یہاں پہ 16 products کو ہم نے ایڈ کر لیا اب ان 16 products کو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لے جانے ہم یہاں پہ ہم نے غلطی سے ایک ویٹ لوس سے ریلیٹی پیجز بنا پیجز چینج کریں گے تاکہ ہم ہوم ڈیکوریشن لگ دیتے ہم اس طرح کے پیجز چاہیے آپ اس کو ریفرش کریں اور یہاں پہ آپ جو نام وہ ایڈ کر دیں یہاں پہ ہوم ڈیکوریشن ٹھیک ہے تاکہ ہر چیز ریل لگے تو آپ بھی چیزیں سمجھ جائیں گی تو آپ میں واپس جانے انہیں پلیکشن کے اندر کلیکشن کا بھی نام آپ چینج کر دیں گے تو آپ ویٹ لاؤس سے ریلیٹیڈ بھی پروجکٹ اٹھا سبکے تو انام یہاں پہ ہوم سلیں آپ لوگوں کو اچھی چیزیں سہی طریقے سمجھ آ جائیں گے کہ یہ کیا کیا کچھ ہو رہے تو یہاں نیویگیشن ہم نے کر لی تو اور اب ہمارا جو یہاں پہ اس کو ہم نے سیف بھی کرنا ہے یہ سیف کر دیا سیف ہوگے اب ہم اس چیک کرتے ہیں یہاں ہمارا ہوم ڈیکوریشن لکھا آگیا اور اب ہم اس کے اندر جو پروڈکٹس ہوم ڈیکوریشن واری جگہ کے اوپر ہم یہاں ساری پروڈکٹس کو ایڈ کریں کس سری سے کریں گے آپ نے جی دیکھ نی یہ ساری پروڈکٹس ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کلیکشن کی option آرہی آپ اپنے کلیکشن ویٹ لاؤ سیلیٹ کر لینے یہ نام اس چینج ہو چکے ہم ہم نظر آرہ رہے آپ اس کو بیش پرائیس ہے 4.96 ڈالر اس کے بعد پاکستان کی ڈیلیوری لکھ ہم نے پاکستان میں ڈیلیوری نہیں کر نا تو یہ پہ آپ اس سیلیٹ سٹیٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اپکیٹ والی ڈیلیوری پہ آپ نے سیلیٹ کر نے ہمیشہ کر دینا اب یہ ٹوٹل آپ کے پاس ایک پرائیس ہے تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو یہ پرائیس ہوتی ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 3 کر دیتے ہیں کیونکہ تین گناہ زیادہ کر کے پیسے لگ رہے رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ نے اس پر کر نی چینج پر سارے ویریانٹ جیسے آپ کو لے رہے ہوتے ہیں تو شیئر کے ڈیفرنٹ ویریانٹ ہوتے ہیں یہاں بھی ڈیفرنٹ ویریانٹ ہے ایک پروڈکٹ کے تو آپ نے چینج آل پرائیس ملٹیپلائی بائی 3 کر جانے اپلائی کریں گے تو ایسا ہی آپ نے ملٹیپلائی بائی 3 کیا تو یہاں پر آپ کے پاس پی ہو جیسے ہی پوری دیکھیں گے کہ یہ جو سیٹنگ ہے یہ اپنے ملٹیپلائی بائی 3 کر دیں گے تو اگر آپ پاس یہ پر پورٹین ڈالر میں پڑکٹ آگئی ہے اب آپ نے یہ کر رہنا کہ ملٹیپلائی میں کون کونز امیج آپ نے سلیکٹ کرنے یا نہیں کرنے تو پروڈکٹ ڈسکرپشن کے اندر آپ نے یہ چیزیں دیکھ لینی ہے آپ اس کو ایز ایز کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ نے جس یہاں پہ ایپورٹ ٹو سٹور کرنا ہے اور سیم اسی طریقے سے آپ نے ان ساری پروڈکٹس کو ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جس آپ نے جتنی بھی پروڈکٹس کی آپ نے پرائیس چینج کرنی ہے آپ سب کی بھی پرائیس چینج کر سکتے ہیں جس سیٹ نیو ویلیو سے فر ایز ایز آپ نے اس کو ملٹیپلائے سے نہیں سیٹ کرنا چاہ رہے آپ یہاں پہ یہاں پہ 0.59 ڈالر ہے اس کی پرائیس تو آپ اس سے 5 ڈالر رکھ سکتے ہیں اپلائے کریں گے تو یہ سب پروڈکٹس کی اوپر 5 ڈالر آجائے گی تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگی تو ہم ان ساری پروڈکٹس کو ایڈ کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ ڈیکوریشن جتنی بھی ہم یہ جو کلیکشن ہے ہم یہ ڈیکوریشن میں اس کو ایڈ کریں گے کرنے کے بعد آپ یہاں پہ تاکہ ہی میں ایڈ پروڈکٹس کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں میں دکھا سکتا ہوں کہ سٹور لگتا کس طرح سے کیونکہ پروڈکٹس کے علاوہ تو سٹور اتنا زیادہ خوبصورت نہیں لگے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک اس طریقے سے سٹور ایک بیوٹیفل سا سٹور بنتا ہے تاکہ کلائنٹ آپ کا خوش ہو جائے اور آپ کو دوبارہ سے دوبارہ آرڈر دے اور اس کام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک دفعہ کلائنٹ آیا ہے اس نے آپ سے ویب سیٹ بنوائی ہے وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کام ہوگا وہ آپ سے ہی کانٹکٹ کرے گا تو آپ نے اس کل کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ لینا ہے تاکہ آپ لوگ اس سے بہت زیادہ عرم کر سکیں تو اب آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی ساری پروڈکٹس آ گئی ہیں تو ہم ان پروڈکٹس کو کٹیگری کے اندر آئیڈ کریں گے اور پھر یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ان پروڈکٹس کو شو کروں گا تو اب آپ پروڈکٹس کے اندر جائیں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں بہت ساری یہاں پہ پروڈکٹس آ گئی ہیں آپ نے ساری پروڈکٹس کو کسی ایک کٹیگری کے اندر سینڈ کرنا ہے تو ایڈ ٹو کلیکشن کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے ہوم ڈیکوریشن پہ سلیکٹ کر لینا ہے اور یہ ساری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہ ہوم ڈیکوریشن والے سیکشن کے اندر چلی گئی ہیں تو ایس اب آپ نے آنا ہے یہاں پہ آن لائن سٹور میں آن لائن سٹور میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کسٹمائز کے اندر آنا ہے اس تھیم کو آپ نے کسٹمائز کرنا ہے اور میں آپ لوگوں کب دکھاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو کسٹمائز کریں گے اور ایک کس طریقے سے ایک زبادستی چیز بنے گی اب یہاں پہ جب آپ کریں گے آپ کو کلائنٹ یہاں پہ جو امیجز کوئی بھی فوٹو اٹھا رہے ہیں سوری تو یہ دیکھیں اب نیچے جا کے یہ جو ٹیکس لکھا ہے یہ لکھ لیتے ہیں ہم یہاں تھے بیسٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ دیا اور نیچے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں buy from us to get high یہ جیس ایک سیمپل کے طور پر آپ لوگ کو لکھا رہا ہوں اب آپ یہاں پہ ایک بٹن بھی ڈال سکتے ہیں اور بٹن ڈالنے کے لئے آپ یہاں لنک پہ کلک کریں گے اور آپ نے یہاں پہ لنک ڈالنا ہے کہ آپ کس جگہ کے اوپر ری ڈائریکٹ ہونا چاہیے تو ہم اپنی جو پر پر ری ڈائریکٹ کریں گے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں shop now تو بٹن آگیا اور اس بٹن کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں وہ بھی میں سارا کچھ آپ لوگ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو اگر یہ سیکشن ہے تو آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ابھی ہم فیچرڈ کلیکشن والے سیکشن کے اوپر جاتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں ایسا یہاں پہ آپ یوں کریں گے چھوٹی سی ایک اوور ویو میں آپ نظر آجائے کہاں سے آپ کیا سیلیٹ کریں فیچرڈ کلیکشن کے اندر جائیں آپ کلیکشن کے اوپر کلک کریں گے تو دوبارہ آپ دکھا دیتا ہوں تھوڑا جلدی میں بتا گیا فیچرڈ کلیکشن کے اوپر یہاں پہ آپ کی فیچر کلیکشن ہے اور یہ ساری پروڈکٹس وہ شو کریں گی جو کہ ہم نے سیلیکٹ کی ہیں میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ کلیکشن پہ کلیک کرنے کے بعد سیلیکٹ کلیکشن یہ آپ کلیک کرنے کلیک کرنے اس کو سیلیکٹ کرنے کلیک کرنے کے بعد آپ کے پاس دیکھیں یہ جو پروڈکٹس یہ اویلیبل ہو گئی ہیں اب یہاں پہ یہ کر سکتے کہ ایک روہ کے اندر فور پروڈکٹس ہیں تو آپ اس کو پائیو پر بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کا دل کر رہے ورنہ لوگ 3 پروڈکٹس ایک روہ میں شو کرتے ہیں اور دو روز ہی شو کیمی ہے تو ہم اس کو دو پہ ہی رہنے دیں گے اب نیچے آئیں گے تو یہ ایمیج اوپشن دیوی ہے اس میں یہ اگزامپل آپ یہاں پہ ایمیج اٹھاتے ہیں آپ اگزامپل کے دور پہ آپ دکھار دیتا ہوں ان کے شاپ میں چلے جاتے ہیں تو ہم نے یہ ایمیج سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سیلیکٹ کریں اور واپس یہ جب آگے آئے گا تو ہم اس کو یہ پہ ایڈیٹ کرسکتے ہیں اور اگزامپل یہاں پہ جیسے کہ ہم کچھ لکھ سکتے ہیں ہوم ڈیکوریشن پروڈکٹس یہاں پہ ہائی کولٹی ٹھیک ہے یہ ہم نے لگ جائے یہ آپ کے پاس خوبصور چیز آگی اب یہاں پہ بٹن بھی بنا سکتے ہیں سیم وہی چیز کلیکشن کے اندر جائیں اور ہوم ڈیکوریشن پہ جائیں اور یہاں پہ بٹن کا لیول لگا سکتے ہیں شاپ ڈاؤ یا پھر یہاں پہ سکتے ہیں چیک دی لیٹس پروڈکٹس ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس بٹن بھی بن گیا اب آپ اس پر پیگ جائیں گے تو آپ نیچے آئیں گے آپ کے پاس یہاں پہ ٹیکسٹ ویڈ فوٹوز یہاں پہ ٹیکسٹ ویڈ امیجز یہاں پہ یہ یہ سیم جیسے کہ یہ امیجز بنے ویڈ ٹیکسٹ لکھا ہے آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس سکشن جو پر کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے ہم اس کو نیچے لے جاتے ہیں اور جو آگے ضرورت ہی چیز ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں کر لیتے تاکہ آپ لوگوں کو ایک خوبصور سی چیز بنا کے لکھا دیں تو یہاں پہ ہم نیچے کچھ اور سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس لئے سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا image وی text بھی چینج کر لینا ہے let's uncover ٹھیک ہے یہ جس ایس ہی لکھ دیا کچھ بھی میں نے hope you are doing well آپ یہ لگ دیتے ہیں کچھ بھی لگ دیتے ہیں آپ چیزیں بس آپ کو سمجھ آنی جنہیں اب یہاں پہ بھی بٹن لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تیسٹیمونیلز والی جگہ یہ دیکھیں جہ آپ اس کو بند کریں گے تو یہ تیسٹیمونیلز والی جگہ سکشن کے اندر جائیں گے آپ نے ایک فیچر پروڈکٹ آئیڈ کرنی ہے فیچر پروڈکٹ یہاں پہ لکھا ہے اب یہاں پہ آئیڈ کریں گے آئیڈ کرنے کے بعد آپ نے پروڈکٹ کو سیلیٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں اس پروڈکٹ کرتا ہوں اس پر سیلیٹ کریں گے تو کرتے ہیں ویڈر شو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سوشل شیئر بٹن سکتے ہیں دکھے نیچے آگے تو یہ کرنے کے بات آپ جانا ہے اب ہم ایڈ کریں گے نیوز لیٹر نیوز لیٹر یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی ویب سیٹ پر جو بندہ کسٹمر آتا وہ آکے سبسکرائبر بننا چاہتے ہیں اور تاکہ آپ جتنی بھی نئی پروڈکٹ آتی ہیں یا کوئی آپ کے پاس سیل چلتی ہے آپ اس کی ڈیٹیل اس کو سینڈ کر سکیں تو آپ نے یہ کرنا کہ یہاں پر نیوز لیٹر کو سرچ کر لیں گے نیوز لیٹر کے پر آ جائیں گے تو نیوز لیٹر کو آپ ایڈ کر لیں نیوز لیٹر ایڈ کرنے کے پاس یہاں پر اوپشن ہے ایڈٹ کرنے کی ایڈی لیٹیسٹ نیوز کچھ سیلز ٹھیک ہے کچھ بھی یہاں پر لگنے جو آپ کا دل کرے سبسکرائب سٹے اپ ڈیٹیٹ ٹھیک ہے اب آپ یہ اب آپ یہاں پہ شو بیک گراؤنڈ کریں گے اس کو ختم کریں گے تو یہ اسی بیک گراؤنڈ کے اندر آجائے گا تو شو بیک گراؤنڈ کرنا تھوڑا سا اچھا لگتا ہے تو یہ آپ یہاں پہ آئیں گے بیک کریں گے اب آپ یہاں پہ یہاں پہ یہ چیزیں شو ہو رہی ہیں تو آپ ان کو آکے یہاں پہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے نیوز لیٹر چیزیں آلڈی آئیڈ کر لی ہیں ہمیں ضرورت نہیں مزید آئیڈ کرنے کی تو یہاں پہ آئیکنز تب شو ہوں گے جب آپ اس کے پیمنٹ کا ایک میتھڈ اٹیچ کریں گے تو یہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ کی شکل دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا بنا لیا تو گئیز اب ویب سائٹ جو اب تک کریئیٹ ہو چکی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ہو یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ ہے شاپ نو پہ کلک کریں گے تو آپ پروڈکٹ پیج کو آجائیں گے آپ پروڈکٹ پیج کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر زیادہ پروڈکٹ شوگ کر سکتے ہیں پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم پیج پہ کلک کریں گے تو یہ چیز دوبارہ کلک کریں پہ کلک کریں پہ پیج پیج پر آجائیں کیونکہ ہم نے کلیکشن بنائی اس کے اندر ساری پروڈکٹ آجائیں ہم نیچے جاتے ہیں ہماری ویب سائٹ مزید سے لگ رہی ہے یہ بہت خوبصورت ویب سائٹ ہے آپ کلائنٹ کو دیکھتے یہ پسند آجائے گی آپ دیکھ کلک کریں پہ پیج پیج دوبارہ کنی مقصود ہمارا مقصود ہمارے پاس کسٹومر پیج 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 آجائیں پیج 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 کسٹومر پی کسٹومر کسٹومر پی 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 ک toeکیں دکھا دیتی ہوں تک کہ وہ mudے ح yetikا ہوں تو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تو ہم کہہ کرے تو ہم آپ کوحب دکھا کر دیتے کو سلیکٹ کر دیتے ہیں گی پہتے ہیںیں ایک ساتھ اور اگر دیکھیں گے تو ہم الطBeatuk نے اس پرکشنٹ پرکشاہ کٹ کرنا ہے امرprochen کے اندروργیری خیلقے کٹ کر دکھے تو اب آپ یہ دیکھیں یہ دونوں پروڈکٹس ایک ساتھ آگئی تو ہم اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں فیچرڈ کلیکشن کے بلکل لیچے گا اب آپ دیکھیں کہ اس کو سیف کریں اور پھر اپنی ویب سائٹ کو جیک کریں تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ فیچرڈ کلیکشن اس کے بعد ایک بڑی ایک اچھی پروڈکٹ آگئے پھر یہ اس طرح سے ایمیج آگئے ٹیکسٹ کے ساتھ اور یہ آپ کے پاس ایک بینر سے آگیا پھر آپ نیچے جائیں گے اور یہاں پر ایک ایک اور پروڈکٹ آگئی اور یہ آپ کا نیوز لیٹر آگئے صحیح ہے یہ آپ کے پاس ایک بیسک ویب سائٹ جیسے آگئے اب آپ نے یہاں پہ یہ جو ہیڈر بنا رہے ہیں آپ نے اس چیزوں کو چینج کرنا ہے آپ ہیڈر کے پر کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں کھلیک کریں گے لوگوں کو تو یہ ہے کہ آپ کھلیکشنے لگیں یہاں پہ جائے گا اس لوگوں کے اندر آپ یہاں پہ جو ایمیج ہے ایک وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو ایمیج اس جگل کو پر آ جائے گا یہاں پہ ایمیج سیلکٹ کریں گے ایمیج آ جائے گا مرنہ جو آپ نے ویب سیٹ کا نیم سیلکٹ کی ہے وہ ویب سیٹ کا نیم یہاں پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ جو جتنی بھی یہاں پہ چھوٹی موٹی چینجنگز ہیں وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور گائز اب بات آتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ ان کے جو کلرز ہیں وہ آپ نے کس طریقے سے چینج کریں آپ تینٹ سیٹنگز کے اندر جائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ کلرز کی اپشن ہوگی آپ یہاں پہ کلرز کی اپشن ہے ٹائپو گرافی کی اپشن ہے آپ یہاں پہ جو فونٹ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اب یہاں پہ چینج بھی کلک کریں گے آپ کے پاس بہت سارے فونٹ آ جائیں گے آپ ان میں سے جو بھی آپ کا فونٹ اچھا لگے آپ لوگوں کو آپ وہ سیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک فونٹ چینج کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ فونٹ چینج ہو گیا اب آپ یہ باڈی کا ٹیکسٹ بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے بہت سارے چیزیں آپ بھی چینج کر سکتے ہیں اب آپ نے ان چیزوں کے ساتھ نہ مزید کھیلنا ہے کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ فری کا آپ ایک ای میل بنائیں اور اس کے پر شاپی فائی کا سٹور بنائیں اور اس کے ساتھ جتنا ہو سکے کھیلیں کیونکہ اس سے کوئی آپ کے ناپ ایسے لگ رہے ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس آ رہے ہیں چیزیں سیکھنے کے لیے اب آپ کلرز کے اندر جائیں گے تو آپ یہاں پہ کلرز سینج کر سکتے ہیں جیسے کہ ہیڈنگ اینڈ لنکس اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اس کو چینج کر کے دیکھیں کہ کیا چینج ہو رہے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ میں نے چینج کیا مجھے پاس چلیا کہ کونسی چیز چینج ہو رہی ہے ایک ہاں پہ چینج کر سکتے ہیں یہ آپ جب پہ مجھے توجہ چینج اور اس کے ساتھ جو بٹن کے کلرز منایا حقا تھا اگر بٹن کے کلرش چینجیں ہوں پہر شیطی سے آپ کو چین vai Connect آپ کے پاس یہاں پہیں فالد یہ جتنی بھی چیزیں آپ ایک ایک دفعہ کلک کر کے دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون کون سی چیز کیا ایڈٹ کر رہی ہے اور اگر آپ لوگوں کو سیکشن والی ادر یہاں پہ سیکشن کے اندر جائیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ اس کو ختم کریں گے تو وہ چیز غائب ہو جائے گی آپ کو پس جائے گا کہ آپ نے اس چیز کیو بر کام کرنا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کتنا آسان ہے اور لوگ اس سے کتنے زیادہ ڈالرز آرن کر رہے ہیں جو ویب سیٹ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی یہ ویب سیٹ میں نے ایزیلی سیل کر دی تھی اس کلائن نے مجھے آرڈر دیا تھا اور میں نے اسے بیس منٹ کے اندر یہ ویب سیٹ کر دی تھی جیسے اب میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹائم لگا ہے تو آپ یہی سیم سٹیپ بائی سٹیپ یہی چیزیں فالو کر کے ایک بڑی زبردست اپنی انکم کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اس ڈروپ شپنگ بزنیس کے بہت سارے الگ الگ قسم کی جو اس کے اندر سکلز ہوتے ہیں وہ ضرورت ہوتی ہے اس بزنیس کو چلانے کے لیے تو ان سکلز کو آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں پانچ سکل میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی ایک ویڈیو بنائی تھی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر بھی دوں گا اور اینڈ میں بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کو بتائی تھی کہ پانچ سکل ہیں اس کے اندر سے میں نے آپ لوگوں کو ایک سکل آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے اور اب نیکسٹ جو ہے ویڈیو وہ ان سکلز کے اوپر بنیں گی تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اگر آپ سبسکرائبر ہوں گے تب ہی آپ میری ساری چیزوں کی اپ ڈیٹ رکھ سکیں گے اور آپ ایک بہت اچھی ارننگ کی طرف چلے جائیں گے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں بہت زیادہ محنت لگے اس ویڈیو کے اوپر امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی بھی لگی ہوگی اور اگر چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ لوگوں کے پاس جتنی بھی نیکسٹ ویڈیو جتنی بھی میں نے بنانی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ساری آتی رہیں گے